بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ران بخاری مخاطب ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب لوگ خریص ہوں گے ویوز آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک برینڈ نیو ڈبل سٹوری ڈبل یونٹ گھر کے وزٹ کرویں گے جو کہ سیل کے لیے افیلیبل ہے یہ جو اگر کیش پہ اویلیبل ہے انسٹالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو انترک لازمی دیکھے گا اس گھر کی ڈیمانڈ اور باقی تمام تر ڈیٹیل جو ہے وہ انشاء ہم آپ سے ویڈیو کی دوران چیئر کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ویوز اگر آپ ہماری چینل پہ نیو ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پہ بھی زور پس کریں گے تاکہ پروپٹیس لیٹیڈ ہماری تمام یہاں پہ یہ چھوٹا سا اس کا لاؤن ایریہ بھی دیا گیا ہے کار ایم کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ چھو ہے وہ ٹف ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے آپ اس کا سٹی ٹیو بھی کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہم گھر کے اندر میوز یہ گھر ساڑھے آٹھ مرلے پہ بنا ہوئے آپ اس کا کار پوچھ دیکھ سکتے ہیں کار پوچھ میں جو ہے وہ چار سے پانچ گھڑی ہیں جو ہے وہ ایزیلی پارک کی جا سکتے ہیں کار پوچھ اس کے کافی بڑے سائز کا ہے یہ آپ اس سیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں وارٹر ٹینک جو ہے وہ اس کا انڈر گراؤنڈ ہے اور پانی کی جو موٹر ہے وہ بھی یہاں پہ فکسٹ ہے تو آپ گھر کے اندر سے بھی جو ہے وہ اس کا فرنٹ ڈیلیویشن دیکھ سکتے ہیں یہ اس گھر کی مین انٹرس ہے یہ اس کے ڈائنگ روم کے انٹرس ہے اور یہ سٹیج جو ہی یہ چھت پہ جانے کے لیے دیکھئے ہیں فلورنگ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ ماربل کا استعمال کیا گیا ہے بلیک ایلر کی سکوٹنگ کے ساتھ تو چلتے ہیں ہم باقی وزٹ کی جانب تو سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا ڈائنگ روم ابھی جی آپ اس کا ڈائنگ روم چیک کر سکتے ہیں خوبصورت سیلنگ ڈیزائن آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں ڈبل فین کے ساتھ اور وال پہ جو ہے وہ خوبصورت والپے پر کے استعمال کیا گیا ہے نشیج بھی ڈیزائن ہے اور وینڈیلیشن کے لیے وینڈو بھی دی گیا ہے شفٹی گیل کے ساتھ اور یہاں پہ ایک باتھروم بھی دی گیا ہے تو یہ آپ اس کا باتھروم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ انڈیائن سیٹ لگائے گی ہے یہ باتھروم ایک بیٹڈوم کے ساتھ بھی اٹیش ہے اگر آپ اس کو ڈائنگ روم کے ساتھ یوز کرنا چاہے تو آپ ڈائنگ روم کے ساتھ بھی بھی کر سکتے ہیں اور بیڈڈوم کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں دونوں option��의 آبیلیبلہ ہیں اس کے avic اس کے بعد ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں مین اینٹر سے بالکل رائٹ شیٹ پہ یہ آپ اس کا خوبصورت کچن دے سکتے ہیں آپ اس کی کبرٹ دے سکتے ہیں خوبصورت ڈیزائن کی کبرٹ جہاں وہ یہاں پہ لگائی گئی ہیں فلورنگ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مللٹی کلرز میں جو ہے وہ ٹائل ور کیا گیا ہے اور اس کے بعد یہ اس کا ٹی وی لاؤنج میڈیا ڈیزائن کی گئی ہیں یہاں پہ جن میں خوبصورت والپیپر کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے بعد یہ اس کا فرس بیڈ ڈیزائن بیڈ ڈیزائن میں بھی وہ نشید ڈیزائن کی گئی ہیں وارڈ ڈوپ آپ اس کی دے سکتے ہیں 3 ڈور کے ساتھ اویلیبل ہے اور وینٹیلیشن کے لیے وینڈو بھی دی گئی ہے سیفٹی گل کے ساتھ اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا سیکنڈ بیڈ ڈیزائن تو یہ اس کا سیکنڈ بیڈ ڈیزائن کی گئی ہیں اور وارڈ ڈوپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ 3 ڈور کے ساتھ اویلیبل ہے وینٹیلیشن کے لیے وینڈو بھی دی گئی ہے سیفٹی گل کے ساتھ باتھروم میں کموڈ کا استعمال کیا گیا ہے وینٹیلیشن کے لیے دونوں آپشن دی گئی ہیں ٹائل ورک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ٹائل ورک باتھروم میں کیا گیا ہے اس کے بعد ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ویوز اس کے ٹھرڈ بیڈ ڈوم پہ جو کہ اس کا ماسٹر بیڈ ڈوم ہے آپ اس کا سائز بھی دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سیلنڈ ڈیزائن یہاں پہ کیا گیا ہے والنش ڈیزائن کی گئی ہے اور ورڈ رک یہاں پہ 3 ڈور کے ساتھ اویلیبل ہے اور یہ اس کا باتھروم اس باتھروم میں بھی کموڈ کا استعمال کیا گیا ہے منٹیلیشن کے لیے وینڈو اور اجزاز فائن دونوں آپشنز دی گئی ہیں اس کے ساتھ بھی اس گراؤن فلور کا ویژن کملیٹ ہوا آپ کو بتاتے چلیں کہ مین انٹرز کے ساتھ اس کا ڈائنگ روم ہے اس کے بعد یہ اس کا کچن فرس بیڈ ڈوم سیکنڈ بیڈ ڈوم تھرڈ بیڈ ڈوم اور یہ اس کا ٹی وی لاؤنج ہے اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کے فرس لور پہ فرس لور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیج جو بلکل سیپریٹ سے دی گئی ہیں اگر آپ ایک پوشن کو رینڈ پہ دینا چاہتے ہیں تو آپ ایک پوشن کو رینڈ پہ بھی دے سکتے ہیں فرس لور پہ یہ اس کا ٹیرس آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کی مین انٹرز ہے یہ اس کے ڈائنگ روم کے انٹرز ہے اور یہ سیج جو ہیں یہ چھت پہ جانے کے لئے دی گئی ہیں تو ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ڈائنگ روم سے گھر کے اندر آپ والپے دیکھ سکتے ہیں وہ خوبصورت والپے پر کا استعمال کیا گیا ہے سیلنگ ڈیزائن اس کے ڈبل فین کے ساتھ آویلیبل ہے وینٹیلیشن کے لئے وینڈو سیفٹی گل کے ساتھ اور اس کے بعد یہ اس کا باتھوں یہاں پہ ہم آپ کو مین انٹرز سے گھر کے اندر لے کے چلتے ہیں آپ اس کا مین ڈور ڈیزائن بھی دے سکتے ہیں سالیڈوٹ کے ساتھ اس کو تیار کیا گیا ہے خوبصورت ڈیزائن کا ڈور یہاں پہ لگایا گیا ہے خوبصورت ڈیزائن کا ڈور یہاں پہ لگایا گیا ہے مین انٹرز کے بلکل ساتھ رائٹ سیٹ پہ جو ہے وہ خوبصورت کچن دیا گیا ہے خوبصورت سیلن ڈیزائن کے ساتھ فلورنگ چوبے یہاں پہ ڈیفرنٹ ڈیزائن کی گئی ہے اور ونٹیلیشن کے لیے ونڈو دی گئی ہے سیفٹی گل کے ساتھ ونٹیلیشن کے لیے یہ سپیس بھی دی گئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ اس کا ٹی وی لاؤنج سیلنگ ڈیزائن ڈبل فین کے ساتھ اویلیبل ہے وال نشیز یہاں پہ ڈیزائن کی گئی ہے جو کہ خوبصورتی میں کافیات تک اضافہ کر رہی ہے اور یہ آپ اس کا آپ اس کی میڈیا وال بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا فرس بیڈ اوم یوزی کے گھر ہمارے ان پلائنس کے لیے بہت زبردستہ آپشن ہے جن کی فیملی بڑی ہے اور ان کی ریکوائیمنٹ جو ہے وہ زیادہ بیڈ اوم کی ہے تو ان کے لیے بہت زبردست گھر ہے یہ آپ اس کی والو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بات اوم جو ہے یہ آپ ڈرائن روم اور اس بیڈ اوم کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کے ماسٹر بیڈ اوم کی جانب فرس بور کا ماسٹر بیڈ اوم آپ اس کا سائز کافی بڑے سائز کا جو ہے یہ بیڈ اوم دیئے گئے بخصورت سیلنگ ریزائن یہاں پہ دیئے گئے اور یہ اس کی بارڈوں تھری ڈور کے ساتھ بات خون میں جو ہے وہ کمور کا استعمال کیا گیا ہے اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا تھرڈ بیڈ اوم تو یہ اس کا تھرڈ بیڈ اوم ساڑھے آٹھ مطلے پہ یہ گھر بنا ہوئے جس میں تین بیڈ جو ہیں وہ گراؤن فلور پہ ہیں اور تین بیڈ جو ہیں وہ اپر فلور پہ ہیں وارڈوب چیک کر سکتے ہیں آپ تھری ڈور کے ساتھ اور ونٹیلیشن کے لیے ونڈو سیفٹی گل کے ساتھ یہ اس کا بات ہوں یہاں پہ بھی جو ہے وہ کمور کا استعمال کیا گیا ٹائل ورک آپ اس کا چیک کر سکتے ہیں اور ونٹیلیشن کے لیے ونڈو اور عزاز فین دونوں اپشنز دی گئی ہیں تو اس کے ساتھ ہی بیوز فرس لور کا وزن بھی کمپلیٹ ہوا مین انڈرس کے بلکل ساتھ جو ہے وہ بلکل سیپرٹ سے اس کا ڈرینگ روم دیا گیا اس کے بعد اس کے لیفٹ سیٹ پہ جو ہے وہ کچن ہے اس کا فرس بیڈ روم سیکنڈ بیڈ روم اور تھرڈ بیڈ روم اور یہ اس کا ٹی وی لاؤنج اب ہم آپ کو اس کے چھت بھی دکھا دیتے ہیں چھت پہ جو ہے یہ سب سے پہلے اس کی ممٹی ممٹی پہ جو ہے وہ ماربل کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ اس کا مینڈ رول یہ آپ اس کا چھت بھی دے سکتے ہیں چھت پہ جو ہے وہ چپس کا استعمال کیا گیا ہے جی تو ویوز اس کے ساتھ ہی زگر کا وزن کمپلیٹ ہوا آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ گھر ساڑھے آٹھ مرلا پہ بنا ہوئے ڈبل سٹوری گھر ہے ڈبل یونٹ گھر ہے جس میں تین بیڈ جو ہیں وہ گران فلور پہ ہیں اور تین بیڈ جو ہیں وہ اس کے اپر فلور پہ ہیں اگر آپ ایک پوشن کو رینڈ پہ دینا چاہیں تو آپ ایک پوشن کو رینڈ پہ دے سکتے ہیں اور اگر آپ فل گھر یوز کرنا چاہیں تو آپ فل گھر بھی یوز کر سکتے ہیں اس گھر کی گھرم ڈیمانڈ کی بات کریں تو اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 2.40 لاکھ جو کہ نیگوشیبل ہے اور اگر ہم اس گھر کی لوکیشن کی بات کریں تو اس گھر کی جو لوکیشن ہے وہ ائرپورٹ ہاؤزنگ سوسائٹی ہے جو کہ اسلامباد ہائیوے کے بلکل قریب ہے اور گلزارے قید کے بھی بلکل قریب ہے آپ میں سے کوئی بھی اگر اس گھر کو آن گون وزٹ کرنا چاہتے تو دسکرپشن میں مارے دیئے کے نمبرز پہ آپ امسل آپ تک کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہماری چینل پہ نیو ہیں تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ پروپریس لیٹیڈ ہماری تمام جو نیو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں ویوز ہمارے چینل پہ آپ کو ڈیفرن سوسائٹیز کی بھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی اگر آپ ان کو بھی وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں آپ کو جو ہے وہ تین مرلہ سے لے کر دو کنال تک ایک گھر جو ہے وہ ہمارے چینل پہ دیکھنے کو ملیں گے آپ تمام دیکھنے والوں کا بہت چکتیا الیکٹک میٹر جو ہے وہ اس گھر میں کو بہت چکریہ